بسم اللہ الرحمن الرحی الائیڈ کالیج آف ہیلپ سائنسز خانوال کے فارمیسی ٹیکنیشن خورس میں آپ سب کو پششان دی امید ہے کہ تمام ٹھونٹس فیریس سے ہوں گے اچھے ہوں گے مائیکو بیالوجی میں چپٹر نمبر پائیف فرمنٹیشن کو ہم دسکس کر رہے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی تھری ہے اور آج ہم فرمنٹیشن میں ڈیفرنٹ فرمنٹیشن پارڈکٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کر رہے گے ہمیں جو مختلف قسم کے جو پارڈکٹس ہیں ہماری یوز کی جو چیزیں ہیں وہ فور آئٹم ہیں یا انڈسٹریل ہیں وہ ہمیں فرمنٹیشن کے گرئے جو مختلف پارڈکٹ ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں کون کون سے عاماً عام یویل پارڈکٹس ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ والا ٹاپک بھی جو ہے یہ آپ کا اپلیکیشن اور فرمنٹیشن کے اندر بھی انکلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ سے اپلیکیشن اور فرمنٹیشن اوچھی جائیں تو اس میں آپ نے اپلیکیشن اور فرمنٹیشن میں آپ نے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرمنٹیشن اور فرمنٹیشن پارڈکٹس جو ہیں ان کے چار ہم نے گروپس میں اس کو ڈوائٹ کرتے ہیں اس میں فورڈ بیوریجز وغیرہ آ جاتے ہیں ہیلٹ کیر پارڈکٹس مائکروبیا انزائیم جو یوز ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ فرمنٹیشن پارسس میں انڈسٹر کیمکل اوپ کیوز تو یہ چار بھولز ہیں جو کہ فرمنٹیشن کے ذریعے یا فرمنٹیشن کے ذریعے ہم یہاں سے پارڈکٹ حاصل ہوتے ہیں یا یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے جو مائکروبیا انزائیم ہیں وہ فرمنٹیشن کے پارسس میں یوز ہوتے ہیں تو آج وہ ڈیفرنٹ پارڈکٹس ہم ڈسکس کریں گے تو یہ بھی ساتھ اٹیچ ہے اپلیکیشن آف فرمنٹیشن کے یہ بھی جب اپلیکیشن آف فرمنٹیشن کا کوئی ٹاپک یا کویسچن آ جاتا ہے تو یہ ٹاپک بھی جو ہے یا یہ کہہ کرتے ہیں فرمنٹیشن آف فرمنٹیشن پارڈکٹس جو ہیں یہ بھی آپ اپلیکیشن آف فرمنٹیشن کے ساتھ لکھیں گے فرمنٹیشن پارڈکٹس بائی نیچرلی اکرنگ آرگنیزمز اب جو خدرتی طور پر پائے جانے والے آرگنیزمز ہیں مائکو آرگنیزمز ہیں یا مائکروز ہیں جس طرح وائرس ہے بیکٹیریا ہے جو کہ خود بخود جو ہے بائی نیچرل خدرتی طور پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں وہ بیکٹیریا تو ان سے جو کیا کیسے ہیں فرمنٹیشن پارڈکٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں یا ان سے ہمیں یوزیول پارڈکٹس جو ہے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ والے پارڈکٹس ہم یہاں پہ جو ہے دسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہے جی انٹی بارٹکس اب دیفرنٹ جو ہے مائکو آرگنیزمز ہیں اب ان سے جو ہے وہ دیفرنٹ قسم کی ہم انٹی بارٹکس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے ہے جی بیکٹیریا بیکٹیریا سبٹیلس جو ہے اس بیکٹیلیا سے جو ہے فرمنٹیشن کے تھو ہمیں بیسیٹیلس یا ہوتی ہے بیسیٹیلس ایک انٹی بارٹک ہے جو کہ بیکٹیریا کی جو ہے بیکٹیریا کو کل کرتی ہے یا بیکٹیریا گرام خاص طور پر گرام پوزٹیف بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کی سلوال کو ڈسٹرب کرتی ہے اور یہ ہمیں جو ہے ٹاپیکل فارم میں کریم کی فارم میں سکن انفیکشن کے لیے ہم عام طور پر اس کو یوز کرتے ہیں بacitalecine is antibiotic produced by bacteria bacillus subteresus by fermentation نومر 2 ہے d κ ارثومیسن ارثومیسن is an antibiotic produced by microorganism سپٹومیسیس vynezuloi بیکٹیریا بیٹیریا ویدے بیٹری اپر فارم میں ا accompanying اب یہ سپٹومیسیس بیکٹیریا ہے اب یہاں پر جو ہے یہ ہمیں اراثومائسین ہم اس سے جو ہے انٹی بارٹکٹ اپکین کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اب اسی طرح آگے ہے جی تیترا سائیکلین تیترا سائیکلین is an antibiotic produced by سکرپٹو مائسین ایرو فیسنس بیکٹیویا اب یہ تیترا سائیکلین جو ہے یہ بھی ایک انٹی بارٹک ہے اب یہ تیترا سائیکلین جو ہے وہ ہم سٹیپٹو مائسین جو ہے بیکٹیریا ہے اس سے ہم حاصل کرتے ہیں with the help of fermentation اب یہ تیترا سائیکلین جو ہے یہ گرام پوزٹیو اور گرام نیکٹیو بیکٹیریا جو ہے ان کے انگرے اس کی ایکٹیوٹی ہے گرام پوزٹیو اور گرام نیکٹیو بیکٹیریا کی جو ہے اس کو انہابٹ کرتی ہے اس کی گروہ کو بائی دا انہابٹنگ بائی انہابٹنگ بائی انہابٹنگ دا پروٹین سینٹسیز اس میں پروٹین سینٹسیز کو یہ سٹاپ کر کے انہابٹ کر کے تو بیکٹیریا کی گروہت کو جو ہے یہ بلوکتی ہے یہ تیترا سائیکلین ہمیں سٹیپٹو مائسین یہ بیکٹیریا ہے اس سے جو ہے ہمیں یہ انٹی بارٹک تیترا مائس سائیکلین حاصل ہوتی ہے جو کہ ایک انٹی بارٹک ہے تو یہاں پر جو ہے فرمنٹیشن جو ہے ہم کرتے ہیں اس پروٹیریا کی اور اس سے ہمیں تیترا سائیکلین حاصل ہو جاتی ہے اب نمبر ٹو ہے جی انزائیم اب ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے انزائیم جو ہے ہمیں حاصل ہوتے ہیں with the help of فرمنٹیشن اب وہ اس میں سے ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں جی انورٹیشن انزائیم یوز ایز شوگری کوٹ اور کینڈی ان کیٹیلائز رسکروز انٹو کرکٹوز اور گلوکوز پروڈیوز بائی فنجائی سکیرو مائسی سیلیسائیم اب انورٹیشن جو ہے انورٹیشن یہ انزائیم ہے یہ انزائیم ہمیں کس سے حاصل ہوتا ہے جی سکیرو مائسی سیلیسائیم یہ فنجائی ہے اب اس فنجائی سے جو ہے ہمیں یہ انورٹیز انزائیم جو ہے ہم with the help of fermentation ہم یہ انزائیم حاصل کرتے ہیں یہ انزائیم جو ہے یہ شوگری کوٹ ایزا سویچر کے طور پر مختلف پارڈکس کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں اور یہ انزائیم جو ہے یہ سکیروز کی کیٹیلائز کرتا ہے یعنی سکیروز کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے گلوکوز اور سکیروز کے اندر یعنی ہم جو خوراک ہم جو کھاتے ہیں تو ہماری خوراک کے اندر جو سکیروز ہوتا ہے اس کو جو بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کی فروپٹور اور گلوکوز کے اندر اسی طرح پیکٹینیز ہے پیکٹینیز is an enzyme help in the breakdown of پیکٹین پیکٹین جو ہے وہ polysacrides produced by aspergillus پیکٹینیز جو ہے یہ aspergillus فنجائی ہے فنگس ہے اس سے جو ہے ہمیں یہ پیکٹینیز جو ہے اپنیز اس کے جو سبسکانس ہوتا ہے کیمائی مادہ ہم حاصل کرتے ہیں اس سے کیمائی تبدیلی ہم کرتے ہیں اس کی فرمنٹیشن کرتے ہیں اس سے ہمپیکٹینیز جو ہے یہ polysacride یہ پیکٹینل ایک enzyme پروپین ہیں یہ پیکٹینجو polysacride ہے اس کی wide ہماری health کرتا ہے نمبر تھری ہے جی لیکٹیز اب لیکٹیز جو ہے یہ انزائیم ہے جو کہ لیکٹوز کو جو ہے اس کو ڈائیجسٹ کرنے میں ہماری ہلپ کرتا ہے لیکٹوز لیکٹیز انزائیم یوز تو ڈائیجسٹ ملک لیکٹوز ڈائیسکرائیڈ کاربوہیڈیٹ کوڈیوس اسسیشیا کولائی بیکٹیریا اب لیکٹیز انزائیم اسسیشیا کولائی بیکٹیریا سے ہمیں حاصل ہوتا ہے تو یہ لیکٹیز انزائیم جو ہے یہ ڈائیجسٹ کرتا ہے ملک کی اب ملک کے اندر جو ہے وہ لیکٹوز ہوتا ہے لیکٹوز جو ہوتا ہے یہ سویٹ کاربوہیڈیٹ ہے تو یہ لیکٹیز جو ہے اس کو جو ہے ڈائیجسٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے لیکٹوز کی لیکٹیز ڈائیجسٹ دا لیکٹوز which is present in milk ادر ڈیفرنٹ پارڈکٹس اب دوسرے جو مختف پارڈکٹس جو ہیں ان میں سٹی کیسٹ ہے سٹی کیسٹ ہے جو ہے ہم ان میں مختف جو فورز آئیٹم ہوتی ہیں ان میں جو ہے فلیور آئیٹ کرنے کے لیے ان میں تیسٹ ذائقہ جو ہے ان کا جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یا ان کا چینج کرنے کے لیے ہم سٹی کیسٹ کو آن طور پر یوز کرتے ہیں یہ سٹی کیسٹ ہمیں اسپراجیلس فانگس جو ہے اس سے آپٹین ہوتا ہے نمبر ٹو ہے جی سپٹیلس سپٹیلس یا سپٹیلس 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 is used in لانڈری یونٹس as a ڈیٹر جنس بای بیسیلس سپٹیلس بیکٹیریہ اب یہ جو سپٹیلس ہے اب یہ سپٹیلس جو ہے یہ پروٹین ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں as a ڈیٹر جنس جو کپڑے دھونے والے جو بڑے بڑے یونٹ ہوتے ہیں لانڈری ہوتی ہے وہاں پر جو ہے ان میں ایزا ڈیٹر جن کے طور پر ان کی سپائی کرنے کے لیے ایزا کلیننگ ایجن کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں ریبو فلاوین ایزا وائٹمن بیٹ ٹو پروڈیوس بائی اشبایا گوسپائی ہنگس اب یہ ریبو فلاوین جو ہے یہ بھی یہ وائٹمن ہے جو کہ ماری گروہ کے لیے سیل کی گروہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ جو وائٹمن ہے یہ بھی یہ مائکو آرگنیزم جو ہے اشبایا گوسپائی جو ہے مائکو آرگنیزم ہے تو اس آرگنیزم سے with the help of fermentation ہم یہ وائٹمن پرپیر کرتے ہیں اب یہ لسٹ دی ہوئی ہے یہ ٹیبل دیا ہوئی ہے جس میں کیا کہتے ہیں different products جو ہیں وہ ہمیں مختلف آرگنیزم جو ہیں ان سے حاصل ہوتے ہیں پھر ان کی یہ application ہے یا use ہے بیسیٹرین ہم نے پڑا یہ انٹیبارٹک ہے خلورم خینکال بیسیٹرین جو ہے ہمیں bacillus subtils سے حاصل ہوتا ہے خلورم خینکال ہے یہ سٹیپٹو مائزیز امزلائی سے حاصل ہوتا ہے انٹیبارٹک ہے سکھ ٹھیک ایسیڈ پلیورنگ ایجنٹ ہے اسپرجلس نگر سے حاصل ہوتا ہے اریتروم آئیسین انٹیبارٹک ہے یہ سٹیپٹو مائزیز اریچر گبھling اریتر سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح اینورٹیز آئیئنورٹیز جو ہے یہ انزائیم ہے كانتی یا نیش نیش کی ایشنٹ 찾 Lil Home لیکٹیز جو ہے یہ لیکٹیز انزائیم ہے جو ایک نیش جل комیش کی منقعت قامس جو ماکھنیم ہم یوز کرتے ہیں فور hams کیری بیکیں جن سے دیگر آئیئنس08 ملک ملک میں لیکٹوز ہوتا ہے لیکٹوز کی دریجشن کے لیے لیکٹیز انزائیم جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے یہ اسیشیا پولائی سے ہمیں اکٹین ہوتا ہے نیومائسین جو ہے یہ انٹی بائیٹک ہے سٹیپٹو مائسیز فردیائی سے جو ہے ہمیں پردکٹ نیومائسین بائی ویڈ دہ ہیلپ آ فرمنٹیشن ہمیں حاصل ہوتا ہے نیومائسین جو ہے یہ انٹی بائیٹک ہے یہ ٹوپیکل فارم میں خاص اور پر پی مائنٹمنٹ کی فارم میں ہم سکن کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں پیکٹن کی دائیجیشن کے لیے بھی یہ پیکٹن کو بیکڈاؤن کرنے کے لیے ہم بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ایسپرجیلس نیگر خمگس سے ہمیں یہ اپکین ہوتا ہے پینسیلم نوٹیٹم سے ہمیں پینسلین یوز ہوتا ہے پینسلین جو ہے یہ گروپ آف انٹی بارٹک ہے اس میں مختلف انٹی بارٹک سا جاتی ہیں جو ایزا انٹی بارٹک ہم یوز کرتے ہیں بیکیریا کو کل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پر تیزے انٹی بارٹک میں ہم پینسلین جو ہے یہ انٹی بارٹک یوز کرتے ہیں ریبو پلاوین وائٹیمنٹ ہے ڈیفرنٹ جو ہے نیوٹرینس کی جو ڈیفنشنسی ہوتی ہے وائٹیمنٹ کی دیفنشنسی ہوتی ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں سیل کی گروت کے لیے اسے ہمیں حاصل ہوتا ہے اسی طرح سٹیپٹو مائسین ہے سٹیپٹو مائسین جو ہے یہ انٹی بارٹک ہے اب یہ سٹیپٹو مائسین جو ہے یہ سٹیپٹو مائسیز گریسیز سے جو ہے گریسیز سٹیپٹو مائسیز گریسیز ایک بیکٹیریا ہے اس بیکٹیریا سے جو ہے ہمیں سٹیپٹو مائسین جو ہے ہم پارڈکٹ انٹی بارٹک جو ہے یہ ٹیبلر جو ہے یہ سبسٹانس جو ہے یہ ہم حاصل کرتے ہیں with the help of fermentation اس طرح یہ سرکیلیسنس سرکیلیسنس جو ہے ہمیں بیسیلس سپٹیلس سے جو بیکٹیریا ہے اس سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ہم لانڈری ڈیٹرجنس کے طور پر یعنی جہاں پر کپرید ہو جاتے ہیں لانڈری ہوتی ہے تو وہاں پر ایزا کلینی کے لینڈ کے طور پر ہم اس کو use کرتے ہیں اب یہ مزید fermented products ہیں جو ہمیں genetically ungened ungened organism سے ہم حاصل کرتے ہیں یعنی جو ایک organism ہوتا ہے اس organism کا جو genetically make up ہوتا ہے یا اس کے جینز جو ہوتا ہے جینز کے اندر تبدیل کر کے ہم نیا product جو ہے اس سے obtain کرتے ہیں اب اس میں یہ product ہمارے پاس bovin یہ بیس سے بھی کہتے ہیں bovin کو b o b i n e bovin growth hormone یہ bovin growth hormone جو ہے اس کو bovin smetotropin یا bovin growth hormone بھی کہتے ہیں یہ اینیمال دکھ کے طور پر ہم اس کو use کرتے ہیں یہ growth hormone یعنی اس کی اینیمال کی growth کے لیے اس کی milk production کو increase کرنے کے لیے اس کی cell growth کرنے کے لیے یہ ہم bovin growth hormone b o b i n e bovin growth hormone is produced from ascetia foli which is a bacteria and this bovin growth hormone is used to increase used as a animal drug which is used to increase the milk production of cow یہ اس کا حقیقت ہی یہ product ہے جو ہمیں ascetia foli سے bovin growth hormone ہمیں obtain ہوتا ہے اس حالوں کا ہمیں فائدہ جاؤتا ہے یہ ہم استعمال ہوتا ہے milk production جو ہوتی ہے cow کی اس کو increase کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں پھر next ہے جی cellulose اب cellulose جو ہے آپ کو پتا ہے یہ کاربو ہائیڈیٹ ہے پولی سٹرائیڈ ہے تو یہ cellulose جو ہے یہ خاص طور پر گرین پلانٹس کی جو cell wall ہے is made up of cellulose cellulose سے بنی ہوتی ہے cellulose جو ہے ہم human کے اندر digest نہیں ہوتا digest اس کو نہیں کر سکتے اس کو as a fiber کے طور پر different food items کے اندر as a fiber کے طور پر ratio کے لیے ہم use کرتے ہیں تاکہ ہماری food جو ہے اس کا digestion time جو ہے وہ increase ہو جائے اب یہ cellulose جو ہے یہ cellulose ہم ascetia folia colonism ہے اس سے ہم یہ cellulose of pain کرتے ہیں اور cellulose کو as a cellulose different food items کے اندر ہم use کرتے ہیں جس طرح human growth hormone ہے اسیشیا folia سے different human growth hormone جو ہے وہ بھی ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ growth deficiency جو ہوتی ہے ہماری body کے اندر جو ہارمون نہیں بن رہے ہوتے یا ہماری body جن hormones کی جو کمی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے یہ growth hormone جو ہے human growth hormone ہم use کرتے ہیں جس طرح smetrotropin جو ہے یہ growth hormone ہے جو کہ stimulate کرتا ہے growth کو ہماری growth کو different cells کو جو ہے بڑھنے میں پھلنے میں help کرتا ہے cell reproduction اور cell regeneration animal یا human دونوں کے اندر جو ہے یہ human growth hormone جو ہے وہ cell reproduction cell regeneration ٹھیک ہے ایک تو cell کو نئے cell کو پیدا کرنا پھر cell اب کوئی خراب ہو گیا ہے تو وہاں پہ نئے cell produce کرنا تو یہ human growth hormone کا کام ہوتا ہے تو یہ ہمیں سیشہ کھولائی سے obtain ہوتا ہے اب mammalia cell culture جو ہوتا ہے یعنی جانوں کا جو different cells ہوتے ہیں ان cells سے جو ہے ہم monoclonian antibodies جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں اور یہ monoclonian antibodies are used as therapeutics یا used as cancer treatment یہ different قسم کے جو cancers ہوتے ہیں خاص طور تو ان میں جو ہے ہم اس کو treatment کے لیے use کرتے ہیں یہ monoclonian antibodies جو ہے یا mammalian cell culture سے جو ہے ہم فضیح کرتے ہیں with the help of fermentation یا اس کے اندر جو ہے ہم chemicalی جو ہے اس کے genes جو ہے اس کے اندر بیلی لاکر بیلی لاکر ہمیں جو ہے نیا جو substance یا product یا chemical حاصل ہوتا ہے اس سے ہم monoclonia antibodies opine کرتے ہیں یا antibody کرتی کیا اندر جو ہے 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 وہاں پر جا کر یہ جھوٹی ہیں ان کے جوھنے سے جو ہے باڈی کے اندر جو اپنا immune system ہے یا دفاعی نظام ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس سے جو ہے antibodies پیدا کر لے گا اپنا اس سے دفاعی نظام مضبوط کرے گا immune system مضبوط کرے گا جس سے جو disease ہے یا جس cancer ہے تو اس کے انگیس میں immune system کو strong کرنے میں اس کی treatment میں help ملے گی اس سیڈو مون آس سرنجر ہے اس سے ہمیں آئیس مائنس جو ہے یہ پروٹین ہے یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے جو کہ آئیس کو بننے کو روپ کی ہے مختی پلانٹ جو ہیں جہاں پلانٹ آئیس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں یا جہاں آئیس زیادہ ہوتی ہے برہ باری زیادہ ہوتی ہے سنو پالنگ زیادہ ہوتی ہے رون سنو پالنگ کو آئیس مائنس جو ہے جو ہمیں سیڈو ماناس سرنجر سے ہمیں ہاسل ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اس طرح پلانٹ کے اوپر آئیس کو روپ بھی ہے اس طرح سنو میکس ہے میکس نو یہ بھی سیڈو ماناس سرنجر سے ہمیں ہاسل ہوتا ہے سو میکس ہوتا جائے جی وارٹر دروپ جو ہوتے ہیں وارٹر کے جو دروپ لیس آف وارٹر جو ہوتے ہیں ان کو سنو گن کے ذریعے سنو میں چین کرتے یعنی آرٹ کے پیش سنو ہوتی ہے مسنو برق جسے کہتے سنو ماشین ہوتی ہے گن ہوتی ہے اس کے اندر وارٹر ویپر جاتے ہیں تو یہ سنو میکس اس کے اوپر وارٹر ویپر کے ساتھ مل کے تو جو وارٹر ویپر ہوتے ہے انہیں سنو کے اندر چینج کرتا ہے آئس کے اندر برق کے اندر چینج کرتا ہے اس برق بڑے بڑے کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں آرٹیفیشن مصنوعی طور پر جب ہم برق کو ہم نے سنو فالی کو کریئٹ کرنا ہوتی یہ خاص طور پر موویز بغیرہ ہوتی وہاں پر خاص طور پر سنو فالی دکھاتے ہیں جو برق باری ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آرٹیفیشن وہاں پر کریئٹ کی جاتی ہے سنو فالی تو وہاں پر یہ خاص طور پر یوز ہوتا ہے تی پی اے اب یہ تی پی اے ہے یا ٹیشو پلازم ایکٹیویٹر ہے اب یہ جو بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے بلڈ کلوٹنگ کے اندر یہ ہیلپل ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوں اس کو ڈیزول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹیشو پلازم ایکٹیویٹر پروٹین یوز ٹو ڈیزول دا بلڈ کلوٹ اب یہ میمیلیر سیل جو ہوتا ہے اس میمیلیر سیل کی جو جنیٹک میکیلے ہوتا ہے جنیٹک میکپ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ کیمیکلی اس کے اندر چینج کرتے ہیں جینز کے اندر جو ہے چینجنگ آتی ہے تبدیل کرتے ہیں وہ جینز تبدیل کرنے کے بعد اس سے ہمیں یہ ٹیشو پلازمو جن ایکٹیویٹر ہمیں ایک پروٹین ہے یہ اپٹین ہوتی ہے اس ٹی پی اے اس یوز تو ڈیزول دا بلڈ 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 کے اندر بنے ہوتے ہیں بلڈ ویسل کے اندر بنے ہوتے ہیں تو ویسل کے اندر بلڈ بلڈ کو جو ہے ڈیزول کرنے میں ہلتھ کرتا ہے ٹیومر سیل نیکروس ٹی این اپ یہ ہمیں اسیشیا خولائی سے جو ہے ہمیں ٹیومر سیل نیکروس یہ یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جی ڈیزول کیومر سیل یہ کیومر سیل جو ہوتے ہیں ان کو ڈیزول کرتا ہے ختم کرتا ہے تو یہ آگے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیائیگرام کے ذریعے ڈیفرنٹ جو ہمیں آئیٹمز فوڈ آئیٹمز ہیں یا کیمیکل ہے یا اور سبسٹانس جو ہیں وہ ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آرگرزم کے تھو وہ دکھائی گئے ہیں یہ گلوپوز ہے کاربو ہائیڈیٹ ہے کاربو ہائیڈیٹ کی بریک ڈیوٹ ہوگی پائیریت بنے گا تو وہ ہم ڈیفرنٹ مایکروپس کو ہم یوز کر کے ان سے ڈیفرنٹ پارڈک ہم حاصل کرتے ہیں جب لیکٹک ایسید فرمنٹیشن ہوگی تو اس میں ہمیں لیکٹو بیسیلس یا لیکٹک ایسید پورڈیوسنگ بیکٹیریا یوز ہوں گے تو اس سے یہ یوگرٹ یا سویبین حاصل ہوگا اس طرح جب الکولک فرمنٹیشن ہوگی اب الکولک فرمنٹیشن ہوگی تو اس میں ایتھانول اور کاربن ڈیوکسائید ہمیں اپٹین ہوگا اس کے ساتھ بیر وغیرہ یہ وائن یا مشروبات وہ اپٹین ہوگی ایتھانول حاصل ہوگا وائن کاربن ڈیوکسائید تو یہ پورڈک ہمیں اپٹین ہوگی اس کے ساتھ بیر ہوگیا وائن ہوگیا ہوگیا یہ بھی ہمیں حاصل ہوگیا یہ دیکھیں چیز یوگرٹ اپٹین ہوگیا لیکٹو بیر 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 اپٹین ہوگی یہ پر سکیرومائیسیز بیر بیر یوز ہوگی ہیں انہوں نے ہیلپ کی ہے فرمنٹیشن کے اندر تو اس سے ایتھانول کاربن اپٹین ہوگی ہے اور یہ جو ہے آگے بریٹ بنانے میں وائن میں یا بیر میں جو ہے یہ ہیلپ پل دیکھیں گلوکو سے پائرکیسٹ بنا گلوکو سکس کاربن مالی کیوڑ ہے یہ چینج ہو جائے گا پری کاربن مالی کیوڑ کیا پر یہ ہی دیکھیں یہ پرو پائن بریٹیریاں جو ہے جب آرگنزم یوز ہوتا ہے تو اس سے ہمیں کاربن ڈریکسائیڈ پوپن ایسیڈ کی پر ملتے ہیں اور یہ فرمنٹیشن ہوتی ہے اس فرمنٹیشن کے تو ہمیں سویس چیز جو ملک سے پیدا ہونے مکھن کی ایک ٹائپ ہے تو وہ چیز حاصل ہوتی ہے اسپرجیلس لیکٹوپیلس سٹیپٹو فوکس یہ آرگنزم یہاں پر مائیگروب جو ہے جاندار بریٹیریاں جو ہیں وہ یہاں پر بریٹیریاں یوز ہوں گے بریٹیریاں ہمیں لیکٹرک ایسیڈ حاصل ہوگا اور چیز سویا سویس یوگر وغیرہ ہمیں حاصل ہوں گے اسی تو اسے ہمیں بریٹیر وغیرہ اسی طرح جب ایسی 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 پرپانول پرٹکٹ جو ہے ہمیں کلوسٹ ایٹم جب ہم یوز کریں گے بیکٹیریاں 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 تو اس سے ہمیں ایسی 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 کہ ہم ہم یوز کرتے ہیں ہم کو نیل پالش مور میں یا ربین میں یا آلکو میں اور فارمیشن میں اس کا ہم اصیتیا اسیتو بیکٹر آرگنیزم یوز کریں گے تو اسے ہمیں اسٹیک ایسید ہاثل ہوگا اسٹیک ایسید کو ہم یوز کرتے ہیں اسٹیک ایسید کو ہم یوز کرتے ہیں جو سیتہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بنانے میں ہم یوز کرتے ہیں so this is all about today's lecture of fermentation product by naturally occurring organism اور genetically ungealed genetically ungealing organism یہ دونوں سے جو ہے ہم نے جو product ہمیں different حاصل ہوتے ہیں وہ different product ہم نے جو ہے وہ discuss کیے ہیں so this is all about today's lecture thank you so much for your attention